بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے چائنہ میں دن بدن اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پوری دنیا اپنے لوگوں کو چائنہ سے واپس بلا رہی ہے کرونا وائرس روز بروز پھیلتا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے اس مشکل صورتحال میں پاکستان نے اس کی دوا دریافت کر لی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اس بیماری کا علاج کیسے اور کس طرح دریافت کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو مزید افصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ رہے کرونا وائرس چائنہ کے شہر وہان سے پھیلا ہے اور اس وائرس نے بہت جلد دوسرے شہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے مہترم ناظرین پاکستان نے اس بیماری کا کیا حل نکالا ہے یہ جاننے سے پہلے ہم چائنہ کے شہر وہان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں وہان کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ اس وائرس کی تباہکاریوں اور وجوہات کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے وہان دنیا کے زیادہ آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے اس وقت وہان کی آبادی گیارہ میلین افراد پر مشتمل ہے اس وقت چائنہ کے نو بڑے شہر بند کر دیے گئے ہیں جن میں بیجنگ بھی شامل ہے پاکستان سمیت بہت سے ممالک نے اپنے شہری کو واپس بلا لیا ہے اور چائنہ کے لیے پروازیں بھی بند کر دی گئی ہیں مہترم ناظرین سپائنش فلو کے بعد کرونا وائرس کو سب سے خطرناک وائرس قرار دیا جا رہا ہے سپائنش فلو میں دس میلین لوگ مارے گئے تھے دس میلین لوگوں میں ایک میلین امریکی بھی شامل تھی مہترم ناظرین یہ وائرس چوہے چمگادڑ اور سامپ وغیرہ کھانے سے پھیلا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو نہ کھایا جاتا ہو یہی وجہ ہے کہ یہ وائرس بھی چینہ سے ہی پھیلا تو مہترم ناظرین ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر ہم سنت پر عمل کریں تو نہ صرف ہم عجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہر قسم کی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں تو مہترم ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اس علاج کے بارے میں جو پاکستان نے دریافت کیا ہے پاکستان کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہم دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں چائنہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ دن میں پانچ دفعہ وضو ہی اس کا واحد حل ہے میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جنہوں نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی اس بیماری سے بچنے کا حل بتا دیا تھا تو مہترم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کابش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ